کپاس کی قیمتوں میں نچلے سطروں پر خریداری دیکھنے کو مل رہی ہے، درسل کورٹن ایسوسییشن آف انڈیا نے دو ہزار تئیس سے چوبیس سیزن کے لیے دو سو چورانوے دشملو ایک شونے لاکھ گانٹ کے اپنے انمان کو برقرار رکھا ہے، جس سے بازار میں تھوڑا خریداری دیکھنے کو ملی ہے۔ سی آئی کے ادھیاکش اطول ایز گناترا نے کہا کہ نومبر کے اند تک کل سپلائی بانوے دشملو شونے پانچ لاکھ گانٹ ہونے کا انمان تھا، اس میں ساٹھ دشملو ایک پانچ لاکھ گانٹوں کی بازار آوق، تین لاکھ گانٹوں کا آیات اور اٹھائیس دشملو نو شونے لاکھ گانٹوں کا شروعاتی سٹاک شامل ہے۔ سی آئی کے ستھر انمان کے چلتے بازاروں میں فلحال کچھ ستھرتا دیکھنے کو ملی ہے۔ دو ہزار بائیس سے تیئیس سیزن میں برازیل کے اعتحاسک اچھ کپاس اتپادن، بڑی ہوئی کھیتی اور اتپادکتہ سے پریرد، ویشوک سپلائی میں تیزی دیکھنے کو ملی تھی۔ حالانکہ پرتکول آرثک پرستیتیوں کے بیچ سست مانگ کے کارن بھندار میں وردھی ہوئی اور دنیا بھر میں کپاس کی قیمتیں کم ہو گئیں۔ وہی کپاس کی فصل میں گلابی بولورم سنکرمن میں گراوٹ کی رپورٹس بھی دیکھنے کو ملی۔ دیکھا جائے تو دو ہزار سترہ سے اٹھارہ کے دوران سنکرمن تیس دشملہ چھ دو پرسنٹ سے گھٹ کر دو ہزار بائیس سے تیئیس میں دس ڈوٹ اسی پرسنٹ ہو گیا، جس سے دیش بھر کے ویبھین کشیتروں میں کپاس اتپادن پر بھاویت ہوا۔ ویشوک کپاس گتیشیلتا نے بھی بھومی کا نبھائی جس کے چلتے نومبر میں براجیلیای کپاس شپمنٹ میں تیزی آئی۔ حالاکی انتراشتریہ کپاس سلاکار سمیتی نے انمان لگایا ہے کہ ویشوک کپاس اتپادن لگاتار دوسرے ورش خپت سے ادھک ہوگا۔ دو ہزار تیئیس بٹا چوبیس امریکی کپاس بیلینس شیپ میں تھوڑی کم خپت لیکن اچھ اتپادن اور انتیم سٹاک دیکھنے کو مل رہا ہے جس نے ویشوک ستر پر کپاس کو پربھاویت کیا ہے۔ بازار جانکاروں کا ماننا ہے کہ کپاس کی قیمتیں فلحال ستھرتا کے ساتھ کاروبار کرتی دکھائی دے سکتی ہے۔ بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی